دوستو نمشکر دوستو تین اگست دوہجار چوبیس آپ کے لئے منگل میں ہے ہو ایسی میری کامنا ہے تین اگست دوہجار چوبیس کو نکریشت کا ال کب کب ہے سبح مہورت کب کب ہے دیسہ سول کس دیسہ میں ہے اور اس کا کیا نوارن ہے یہ ساری باتیں اس بیڈیو کے مادم سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بیڈیو میں شروع سے آخری تک بنے رہی ہے ہو سکتا ہے یہ بیڈیو آج کے دن کو منگل میں بنا دے اور آپ کے نئے کار شبکار سارے سفر لو جائیں دوستو تین اگست دوہجار چوبیس کو سنیوار کا دن ہے سنیوار کے دن کے چوبیس گھنٹے کے سمیے کا بیترن اور بیورن آگے میں چارٹ میں دینے جا رہا ہوں اس چارٹ کو یا تو ڈاؤنلوڈ کر لیں یا تو نوٹ کر لیں اور اس چارٹ کے ساب سے آج کے دن کے سارے سفرکار سارے نئے کار کریں اور اپنے دن کو سفر بناویں اور اپنے کاریوں کو بھی سفر بناویں دوستو میرہ چار نے کال کو پانچ بھاگوں میں بٹا ہوا ہے مہندر کال امرک کال بکر کال سون کال اور رہو کال سون کال اور رہو کال نکرشٹ کال ہیں اس سمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے بکر کال نام سے ہی لگتا ہے ٹیڑھا کال تو بکر کال میں اگر کام شروع کرتے ہیں تو کام سماپ تو ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ دکتوں اور ارچنوں کے بعد میں تو کوشش کریں کہ بکر کال میں بھی کام نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے اگر کسی وجہ سے کرنا پڑتا ہے تو یوہ اور پروڑ کے سمیں کو چنیں دوستو مہندر کال سب سے اچھا کال ہوتا ہے اس کے بعد میں امرت کال ہوتا ہے ویسے تو مہندر کال و امرت کال میں کبھی بھی کوئی بھی نیا کار یا شبکار شروع کر سکتے ہیں لیکن بہتر رجال پانے کے لیے یوہ اور پروڑ کے سمیں کو چنیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا مہندر کال سب سے اچھا کال ہے اس کے بعد میں امرت کال ہے تو سب سے پہلے کوشش کریں بہتر کال میں اس کے بعد میں کوشش کریں امرت کال میں دوستو آج کے دن مہندر کال کے حصے میں کوئی سمیں نہیں ہے آج کے دن مہندر کال کا کوئی سمیں ہے نہیں بیترن میں دوستو امرت کال بچا امرت کال صبح رہے نو بچ کے بارے منٹ سے شروع ہو کے بارے بچ کے چوبیس منٹ دوپہر تک ہے پھر تین بج کے چھتیس منٹ سام سے شروع ہو کے پانچ بج کے بارے منٹ سام تک ہے پھر آٹھ بج کے چوبیس منٹ سام سے شروع ہو کے دس بج کے اٹھالیس منٹ تک ہے پھر رات تک دس بج کے اٹھالیس منٹ رات تک ہے پھر بارہ بجے کے بعد میں دو بجے سے شروع ہو کے تین بج کے چھتیس منٹ تک ہے پھر چار بج کے چوبیس منٹ سبیرے سے شروع ہو کے سبیرے چھے بجے تک ہے تو یہ رہا عمرت کال کے سمیے کا بیورن دوستو بکرکال بکرکال میں ویسے کام نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے کسی وجہ سے کرنا پڑتا ہے تو یو اور پروڑ کے سمیے کو چھنیں چونکہ بکرکال میں کام شروع ہونے کے بعد میں کام سماپ تو ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ دکتوں آرچنوں کے بعد میں کام پون ہو پاتا ہے اس لیے کوش کریں نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے اگر کرنا پڑتا ہے تو یو اور پروڑ کے سمیے کو ہی چھنیں صبح رہ 7 بچ کے 36 منٹ سے لے کے 8 بچ کے 24 منٹ صبح رہے تک ہے پھر 1 بچ کے 12 منٹ دو پہر سے شروع ہو کے 2 بجے تک ہے پھر سام کچھ ہے بجے سے شروع ہو کے یہ 8 بچ کے 24 منٹ تک ہے پھر رات میں 10 بچ کے 48 منٹ سے شروع ہو کے 12 بچ کے 24 منٹ تک ہے سون نکال صبح رہ 6 بجے سے شروع ہو کے 7 بچ کے 36 منٹ صبح رہے تک ہے پھر 8 بچ کے 24 منٹ سے شروع ہو کے 9 بچ کے 12 منٹ صبح رہے تک ہے پھر دو پہر میں 12 بچ کے 24 منٹ سے شروع ہو کے 2 بچ کے ایک بج کے چوبیس منٹ تک ہے پھر دو بج کے دو بجے دو پہر سے شروع ہو کے تین بج کے چھتیس منٹ تک ہے پھر پانچ بج کے بارے منٹ سام سے شروع ہو کے سام کو چھ بجے تک ہے پھر رات بارے بجے کے بعد میں بارہ بج کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے دو بارہ بج کے چوبیس منٹ سے شروع ہو کے یہ یہ دو بجے تک ہے پھر تین بج کے چھتیس منٹ سے شروع ہو کے تین بج کے چھتیس منٹ سے شروع ہو کے یہ پانچ بج کے پارے منٹ تک ہے تو دوستوں یہ رہا اور راہو کال نو بجے سے شروع ہو کے ساڑھے تس بجے صوبیرے تک ہے نو بجے صوبیرے سے ساڑھے دس بجے صوبیرے تک راہو کال ہے راہو کال اگر کسی بھی کال میں پڑتا ہے تو اس سمیں کوئی کام اپنے کو نہیں کرنا ہے جیسے مہندر کال میں پڑے گا تو اس سمیں بھی مہندر کال میں اگر راہو کال پڑتا ہے اس کا سمیہ اس میں آتا ہے یا امرت کال میں آتا ہے یا برکر کال میں آتا ہے تو اس سمیہ دوستو ہمیں کوئی کام شروع نہیں کرنا ہے اگر ہم نے اس سے پہلے کوئی کام شروع کر دیا ہے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن نو بجے سے ساڑھے دس بجے کے بیچ میں ہم کو کوئی بھی نیاکار شروع نہیں کرنا ہے اگر ہم نے کوئی نیاکار راہو کال اور سون کال میں شروع کیا تو کام کے پونڈ ہونے کی سمباؤنے بہت کم ہے اور اس کے failure کے chances زیادہ ہیں دوستو آگے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس چارک آپ کیسے کرو گے اور کہاں کہاں کرو گے گرپرویس کا سمیہ نردھاریت کرنا ہو موننن کا مہرد نردھاریت کرنا ہو کوئی نئی کتھا نیا ہوا نیا نئی پوجا آپ نے رکھیے تو اس کا سمیہ نردھاریت کرنا ہو یا مہرد نردھاریت کرنا ہو نام کرن کا مہرد نردھاریت کرنا ہو گھاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں لڑگی دیکھنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں کسی یاترہ پہ جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں نئی جمین یا نئی فلیٹ خریدنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں اگر بیچنے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں گھر میں بیٹھ کے اس پہ چرچہ کر رہے ہیں تو اس سمیں دوستو کسی سے ملنے آپ جا رہے ہو تو گھر سے نکلنے کا سمیں کسی سے ہسپتال میں ملنے جا رہے ہو تو گھر سے نکلنے کا سمیں نئے شکول میں یا کہیں پہ بھی ایڈمیشن دلانے جا رہے ہو بچے کو یا خود ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں پاس کے بجار میں بھی ایک گھنٹے سے زیادہ کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمیں انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمجھ ایکزام دینے جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمجھ بجنس میٹنگ یا نیگوشیشن میں جا رہے ہیں تو گھر سے نکلنے کا سمجھ تو دوستو اس کا اپیوگ اور دوسرے طریقے بھی آپ کر سکتے ہیں اپنی آر انڈی کر کے بھی اس چارٹ کا اپیوگ آپ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کوئی برت رکھا ہے تو برت میں جو پوجہ کرتے ہیں ہے جس بھگمان کی تو اس کا اس پوجہ کی ٹائم کا مہورت آپ نے برت رکھا ہے تو برت کھولنے کا مہورت تو اس طریقے سے چارٹ کا اپیو کو آپ کئی طریقوں سے بھی کر سکتے ہیں دوستو آگے بات کرتے ہیں دسہ سنی بار کا دن ہے پورک اور اتر پورک کی دسہ میں دسہ سول ہے گھر سے جب نکلیں تو ادرک یا عورت کی دال کھانے کے بعد نکلیں لیکن دن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کا صبح رہے چھے بجے سے لیکن اگلے دن چھے بجے تک اگر چوبیس گھنٹے میں آپ جا کے واپس آ جاتے ہیں تو دسہ سول کا کوئی دوست نہیں ہوتا لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آ پاتے ہیں تو ادرک اور عورت کی دال کھانے کے بعد عورت کی دال کا مطلب بنی حویدہ اور اس کے علاوہ آپ پیچھے دیا گیا چارٹ کا اپیو کریں گھر سے نکلنے کے ٹائم کے لیے تو آپ کی یاترہ سپل ہو جائے گا اور آپ کا دسہ سول کا دوست بھی سمانت ہو جائے گا دوستو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں دوستو کو شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کریں سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ اگلا ویڈیو جب میں ڈالوں تو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو دیکھ کے آپ اپنے دن کو سفل بنا سکیں اور اپنے نئے کار یعنی سارے سبکار کو اس دن سفل بنا سکیں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیب آپ کا تھانکیو تھانکیو ویری مچ